حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ بہت ہی باکمال اور عظیم المرتبت بزرگائے آپ حضرت زنون مصر رحمت اللہ علیہ دے ارادت مندہ دے بیچ ہوا ہے اہد جوانی دے بیچ بہت ہی خوبصورت اور نہائیت ہی حسین آئے ایک قبیلے دے سردار دی بیٹی آپ دے عشق دے بیچ مبتلا ہو گئی موقع پا آتے تنہائی دے عالم دے بیچ اس نے اپنا وصل دا اظہار کی تا تو حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ دے اللہ تبارک و تعالی دے خوف دا ایسا غلبہ تاری ہویا کہ آپ اتھو دوڑ گئے فرار ہو گئے رات نو خواب دے بیچ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی نے علیہ السلام دے زیارت نصیب ہوئی حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ نے بیکھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی نے علیہ السلام جرنت دے وچھ ایک تخت بیٹھے ہوئے اور آپ دے آسے پاس فرشتینیاں قطار ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی نے علیہ السلام نے حضرت یوسف بن حسین رحمت کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بولایا یہ قریب گئے تو انہوں نے دسا کہ جدو کل لڑکی نے تیرے تے حملہ کیتا یہ تنو اپنی طرف بولانا چاہا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی نے علیہ السلام نو کہ اے یوسف بن یعقوب امت محمدیہ دے اپنے ہمنام اس نوجوان نو بیک جس طرح حضرت زلیخہ نے تنہائی دے وچھ تھانو بلانایا اور گناہ دی طرف امادہ کرنا چاہا اور تو سو اسدے شرط میرے کل دعا منگی میرے کل پناہ منگی لیکن آج جس نوجوان تھے جدو حملہ ہویا ایک لڑکی نے اسنو گناہ دے وچھ مبتلا کرنا چاہا تو اس نوجوان نے میرے خوف دی وجہ توں اتو دوڑ لا دیتی اور فرار ہو گیا ہے لہٰذا تو سی جاؤ اور اسنو جا کے خوشخبری دے اور اسنو بشارت دے وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے جدو ایک گلہ کی دیا تو حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ دے کل اتنی سگز نہیں آئے اتنی ہمت نہیں ہے اتنی طاقت نہیں آئے کہ آپ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے کوئی سوال کر سکتے خموشی دنال کھڑے رہے سن دے رہے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں آزم حاصل کرن واسطے کوشش کرو آپ حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ علیہ دے خدمت دے ویچھ حاضر ہوئے کچھ دینا تو بعد حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ نوجوان کون ہیں تو اور کتھو آئے تو انہیں عدب دی وجہ تو بیان نہ کر سکے کہ حضور میں اسم آزم دی تعلیم حاصل کرن واسطے آئے ایک طویل عرصہ آپ دے خدمت دے ویچھ رہے بعض روایتیں دے وچھاند ہے کہ تقریباً تین سال حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ دے خدمت دے ویچھ رہے تو ایک دن اظہار کر بیٹھے کہ حضور میں اسم آزم دی تعلیم حاصل کرن واسطے آیا انہیں مزید لیٹ کر دیتا پھر چند دنہ تو بعد پھر انہیں خواہش کی تھی کہ حضور میں اتنے عرصے تو اپنا گھر بار چھڑ کے اپنا سب کچھ چھڑ کے تھوڑی خدمت دے ویچھ آیا اور میں اسم آزم دی تعلیم دیو میں اسم آزم تھوڑے کل حاصل کرن واسطے آیا تو حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ انہیں ایک کپڑے دے ویچھ ایک برتن دیتا جیڑا کپڑے دنال بند کیتا ہویا اور حکم فرمایا کہ اسنو لے جاؤ اور دریاد دوسرے کنارے تک درویش بیٹھائے اسنو دے دینا اور او تھنو اسم آزم دی تعلیم دے ویگا حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ اسنو لے کے چلے تو آپ نے اس دے ویچھ کچھ آہٹ محسوس ہوئی کہ جی میں اس کپڑے دے ویچھ اس برتن دے ویچھ کچھ اے ہوئے تو انہیں نے کپڑا ہٹا کے جو دویکھا تو اس دے ویچھ ایک چوہا ہا جڑا فوری فرار ہو گیا تو حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ وہ خالی برتن اور خالی کپڑا لے کے جو اس درویش دے کھول گئے تو انہیں نے فرمایا کہ میاں تو اجے تک ایک چوہ دی حفاظت نہیں کرن جو گا اور تو حاصل کرن چلنا اسم آزم اسم آزم نے حاصل کرنا یا اسنو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے لہٰذا اجے تیرا وقت نہیں آیا کہ تیرا اسم آزم عطا کیتا جا رہے واپس آئے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ساری رودات سنائی تو حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تیرے متعلق کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چاہر کر چکا پہلے میں بار بار ہی حکم ہوندہ ہیں اجے انہ دے اندر وہ وقت نہیں آیا اجے انہ دے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ اسم آزم نو سنبھال سکیں یا اسم آزم انہ دے اندر سما سکیں تو ہر چیز دا کوئی نہ کوئی ایک وقت معین ہوندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف اسے طرح ہدایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف انسان نو ملنی ہوندی ہے لیکن ایک وقت مقرر ہے کہ اس تو پہلے ہدایت بھی کسی نو نصیب نہیں ہوندی لیکن حکم سنو ایک ہدایت منگ دے رہنا چاہیے دا مالک دکھو لوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی حد تیج ہدایت ہے جو دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہے وہ دو ملنی ہے اور جس وقت لکھی ہے جس جگہت لکھی ہے اس وقت اور اس جگہت سنو ہدایت نصیب ہو جانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سبب ایسا بنا دینا ہے کہ بندے نو ہدایت دے دینا ہے لیکن سنو حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلو ہدایت منگ دے رہنا چاہیے دا ہے اور بھی کوئی اگر بندے دی آرز ہوئے کوئی خواہش ہوئے کوئی تمنا ہوئے کسی بھی چیز دا مالک دی بارگاہ دے وچہ اظہار کرنا ہوئے اس دے کلو کچھ منگ نہ ہوئے تو منگ دے رہنا چاہیے دا ہے لیکن ایک وقت مقرر ہونے جدو مالک نے لکھ ہوئے اس وقت تو بندے نو ضرور عطا کر دیں دے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ